تچی بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب حواس باختہ تھے اور اسی ادھیڑ بون میں ہم نے سائرہ اور اس کے بچوں سے بات بھی کی مگر کان ابھی بھی سائرہ یا اس کے بچوں کو سننے کی بجائے دوسری جانب لگے ہوئے تھے کہ ابھی کہیں کسی کی آواز آئے گی کہ مل گیا ہے وقار لیکن ایسا نہیں ہے ترنام کیا ہے؟ میرا نام سائرہ شاہی اور کہاں سے آئی ہیں؟ میرا جانب بات سے ہوں میں نے سیلو میریج کی تھی تین سال پہلے یہاں پر آئے ہیں اس جگہ میں شفت ہوئے پروپرٹی کا مسئلہ چل رہا ہے اس کا پر اپنے جویں سوتے لیے جی چاہوں کے ساتھ پورٹ میں کیسز بھی چل رہے ہیں اسی جی کہ یہ مجھے دن رات مارتا ہے دن رات میرے پیرا سردینجہ گرہ کہہ رہا ہے تم ان کے ساتھ جویں ملی ہوئی ہوئی میرا جی چاہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوئی ان کے ساتھ جویں مجھے مروا ہوگی کہہ رہا ہے تم مجھے مروا ہوگی میں نے کہا نہیں میں نہیں مر سہی یہ دیکھو یہ دیکھی مجھے چک مارتا ہے کیسی سے مارتا ہے دن رات نے بھی چک مارتا ہے یہ پہت دیکھیں پیرو پیٹن 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 اتنے سرملی مارتا ہے والد مہتا ہے سائر سائر یاد لیکن زور زور سے محلائے لاتے مارتا ہے میرے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے مارتا ہیں آپ نے کسی کو بتایا کہ بھی پولیس کو کسی کریں گے پولیس کے پاس گئی تھی اسے کس آپ کے پاس گئی تھی ان کے چچاوں کی شکایت کرنے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئی سارا 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 اس ایک میں ملے ہوا سارا سائفٹی دیں جمہیں بھی سیف رو ہوں میرے بچے بھی سیف رہیں سر میرے چھوٹی چھوٹے بھویں میرے بچوں کو ببار دیں گے بچوں کو بیمار تائیں ان کے سامنے بجے دن رات ماتں آئے سر پیروں پے کیا ٹکھئی ہے تھرا موسیقی 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 تھے سو ہم نے انہیں اپنا سامان پیک کرنے کا کہا لیکن دل میں یہ کسک بار بار تیس بن کر اٹھ رہی تھی کہ کاش سائرہ کا ظالم شوہر بھی تانون کے شکنجے میں آ جاتا سائرہ اور اس کے بچوں نے اپنا کٹا پھٹا سامان اکھٹا کرنا شروع کیا اس کی ننہی بیٹیوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے صاف کروائے تو دل بھرا گیا کہ باپ کے ہیوانی تشدد کے وقت ان بچیوں پر کیا گزرتی ہوگی بدبون گندگی مار بیٹ اور خوف کے ماحول میں یہ معصوم اپنے دن رات کیسے گزارتے ہوں گے اتنا پیارا بولنے والی اور اتنا ہی پیارا دکھنے والی ان ننہی بریوں نے آخر ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اپنے سامنے اپنی ماں کو لچھتے اور پٹھتے دیکھیں ان کا رزیل باپ ان کے کانوں کی بانیاں لیرے کے لیے ان کے کانوں تک کن نوچ ڈالے گئے مرکانوں کو زخنی کرتے ہیں پھر بولا کس نے علاکے تھے کس نے علاکے تھے کس نے علاکے تھے مرے ممہ کے بچپین کے تھے پھر وہ بھی مرے اتا کے رکھتے ہیں میں اس بین کو بولا آپ نے اتا کے رکھتے ہوں وانا تمہیں ساتھ نہ ایسا کرے آپ کے نام کیا ہے؟ مناحل فاطمی اور آپ کے نام کیا ہے؟ فزہ فزہ مناحل و فزہ آپ دونوں بڑی بیٹھی ہیں آپ کو بھی مار پڑتی ہے کبھی؟ بہت مار پاتی ہے اس دن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے تھے کھٹ پہ تو میں دو مگو بہت سر تھپڑے ماری لاتے ماری کہ تم لوگ اس کے ساتھ ملے ہو تو مجھے پتا تھے کیوں